السلام علیکم guys welcome to my new vlog اور سب سے پہلے آپ سبی کو بہت بہت عید مبارک اور آج عید کا دن ہے لیکن چاند آت کو ہماری چھٹی نہیں تھی تو میں بھی ڈیوٹی پر ہوں بیسمنٹ بچے ہیں اور مجھے بہت زیادہ جلدی ہے گھر جانے کی کیونکہ سب سے عید ملنا ہے اور اس کے بعد جو ہے میرے چاچا لوگوں نے قربانی کری ہے تو میں وہاں جاؤں گا اور آپ لوگوں کو ساری کی ساری ویڈیو بلا کر دکھاؤں گا اور میں بہت زیادہ خوش ہوں اس سال ہم لوگ نے تو نہیں کری کسی وجہ سے کوئی مجبوری ہو گئی تھی کسی وجہ سے ہم نے نہیں کری اور کافی زیادہ انتظار کرنے کے بعد فائنلی یہ وعدہ رکشہ مجھے مل گیا تھا اس بھائی نے مناسب کر آیا بتایا جو مجھے سمجھ میں آ رہا تھا تو میں نے کہا چلو ٹھیکے چلتے ہیں تو بھائی کافی ساری باتیں کر رہے تھے راستے میں میرے ساتھ تو میں نے کہا چلو ان کی بھی کچھ ویڈیو بنا لی جائے ماشاءاللہ کافی اچھی سوچے اور کافی اچھی بات کہیے بھائی نے کہ ہم سب کو ملجل کر رہنا چاہیے اور ویسے بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے بس ابھی تھوڑا سا ہی سفر تھا اور سفر ہتم ہونے کے بعد بھائی کو کرایا دیا اور اجازت لی اور سٹاف سے گھر تک پہنچنے میں بھی کافی لمبا راستہ ہے تو کافی لمبا راستہ کٹنے کے بعد فائنلی میں گھر پر پہنچ گیا اور یہاں پر قربانی کے جانور کو رسیہ بان رہے ہیں اور اس کے بعد جانور کو گرائیں گے اور اس کے بعد اللہ کی رامح سے قربان کریں گے اور اور سفر ہمارے میں پہنچنے کے بعد اور سفر ہی سوڑے اور سفر ہوجاتے اور سفر ہوجاتے اور سفر ہوجاتے سفر ہوجاتے اور تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد جو ہے پھر میں حمزہ سے کھیلنے لگ جاتا ہوں لیکن یہ عام تو کھا رہا ہے لیکن اس کی شرم دیکھیں کس طرح سے یہ مجھ سے شرما رہا ہے اور میں اسے بار بار بلا رہا ہوں کہ حمزہ حمزہ اور یہ اوپر دیکھ کر واپسی شرما جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کافی ٹائم بعد مجھے دیکھ رہا ہے جب میں لاس ٹائم آیا تھا یہ چھوٹا تھا اب ماشاء اللہ یہ کافی بڑا ہو چکا ہے تو اس وجہ سے شاید یہ مجھے پیچان نہیں پا رہا کافی ساری کوشش کرنے کے بعد یہ فائنلی راضی ہو گیا ہے اور اب یہ نہیں شرما رہا تو میں نے اس کو پوری پلیٹ آم کی اٹھا کے دیتی کہ یہ لو آپ سارے آم کھا لو تو یہ آم کھانے کے بجے ہے اس کے ساتھ کھیل رہا ہے اور یہ مٹائی قربانی والی جگہ پر لے کر جانے کے بعد واپسی جب میں گھر پر آتا ہوں پیرٹ سے توڑا ملتا ہوں اور یہ کافی شرارتی ہے لیکن مجھے دیکھنے کے بعد تو یہ کوئی شرارت نہیں کر رہے تھے کیونکہ یا تو میں ان کی ویڈیو بنا رہا تھا اس وجہ سے پننا ویسے تو یہ بہت زیادہ چھلاتے رہتے ہیں لیکن ہیر جب میں آیا تھا تو یہ کافی جا چھلا رہے تھے اب یہ چھلانا بلکل بند کر چکے تھے اور وہاں سے آنے کے بعد جو ہے توڑا سارا باپ سنا موسیقی اور ابھی جو ہے میں کافی زیادہ تک چکا ہوں تو بس آٹھ کی ویڈیو جو تھی یہیں تک کی تھی اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ